تصوف کو عظمت دیتا ہے اور مقامات کو سکونت دیتا ہے تصوف جس میں بس جائے اس کے زندگی کا حال بدل جاتا ہے اس کا بولنے کا رنگ ڈنگ بدل جاتا ہے اس کے برطاؤں کے طریقے بدل جاتے ہیں سووی کی بولی کیا ہوتی ہے عام لوگوں کی بولیوں سے کتنی مختلف ہوتی ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاریخ کی جب تاتاریوں نے چنگیز خان اور حلاقو خان کی فوجوں نے بغداد کو تاخت و تاراج کر دیا ہزاروں گردنیں اڑا بھی خون بہا دیئے اس وقت اس حلاقو خان کی اولاد کا ایک شخص تگودار خان وہ شکار کر کے آ رہا تھا ایک صوفی شیخ جلال الدین ایک صوفی سیدنا غوث العظم کے فقیر وہ اس کے محل کے سامنے کھڑے ایک صوفی اس نے چاہا کہ اس کی گردن بھی اڑا دوں اور بہانہ تلاش کیا بہانہ اور بہانہ جب تلاش کیا تو اس صوفی سے پوچھا بولو تمہاری داڑی اچھی ہے داڑی یا میرے کتے کی دم اچھی ہے اب یہ سوال اگر کسی خوشک اور انتہا پسند ملہ سے کر دیں تو وہ تو سر پھوڑ دے گا آپ کا تو معلوم ہے صوفی نے کیا جواب دیا غوث پاک کا فقیر صوفی کیا جواب دیا اس نے کہا ہاں بھائی اگر میں اپنے مالک کو رازی کرنے منانے میں کامیاب ہو گیا اگر مالک کو خوش کر لیا میں نے تو پھر میری داڑی اچھی اور اگر اپنے مولا کو خوش نہ کر سکا تو تیرے کتے کی دمی اچھی کہ تیرے لیے شکار تو کرتا ہے نا اور تجھے تو خوش رکھتا ہے بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی تبودار خان کا دل شکار ہو گیا اور کائی پلٹ گئی صوفی جب بات کرتا ہے وہ دلوں کی کائی پلٹ دیتا ہے اس لیے کہ وہ متغیر حالات کو سختی سے نہیں نگاث ہے اور محبت اور پیار کی زبان سے احوال بدلتا ہے یہ تصوف ہے اب اسی کی ایک مثال دیتا ہوں صوفی کس طرح حال بدلتا ہے صوفی کی روش کیا ہے صوفی کا طریقہ اور شعار کیا ہے پتہ چلے کہ صوفی ہوتا کون ہے پھر انکار کرنے والا بھلے انکار کرے آپ سمجھ لیں کہ صوفی کون ہے یہ امام ابو عبد الرحمن السلمی صوفیہ کے امام امام کشیری کے شیخ حضور داتا گنجبخش علی حجویری کے داتا شیخ صوفیہ کے امام اپنی کتاب الخطوہ میں لکھتے ہیں صوفیہ کی روش زندگی صوفی اس طرح لوگوں سے ڈیل کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیوئر صوفی کا ایسا ہوتا ہے فرماتے ہیں ابو بکر الحربی نے روایت کیا کہ ہم حضرت شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے آجانک وہاں سے کچھ نوجوان گزرے وہ گاہ بجا رہے تھے گانا بجانا کر رہے تھے شراب پی رہے تھے ناچ کود کر رہے تھے رکس و سروت کی محفل سجائے تھے آپ کے مرید حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کو غصہ آ گیا وہ تو صوفی نہیں تھے نا صوفی تو وہ تھے حضرت معروف کرخی غصہ آ گیا غصہ آ کر وہ کہنے لگے حضرت ہاتھ اٹھا کر ان ظالموں کے لئے بد دعا کیجئے یہ نوجوان گا رہے ہیں بجا رہے ہیں شراب پی رہے ہیں ناچ کانا کرتے ہیں آپ کے سامنے انہیں عدب اور حیان ہیں بد دعا کیجئے انہوں نے یہ کہا حضرت معروف کرخی نے رَفَعَ يَدَو إِلَى السَّمَا اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کیا کہا کہا اَلَىٰی وَسَيِّدِي اَسْعَلُكَ اَنْتُو فَرْحَهُمْ فِي الْآخِرَةِ كَمَا فَرْحَتَهُمْ فِي الدُّنِيَا اے میرے مولا میرے مالک ان کو آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا جس طرح دنیا میں خوش رکھا ہوا ہے صوفی نے یہ کر دیا انہیں آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا جیسے یہاں دنیا میں خوش ہیں وہ مریدوں کے دل بیٹھ گئے انہوں نے عرض کیا حضور ہم نے بددعا کے لیے درخواست کی تھی کہ ان کا خاتمہ ہو جائے برباد ہو جائے بددعا آپ انہیں دعا دے دی مسکرہ پڑے فرمایا میں نے کہا آخرت میں بھی خوش رکھنا جیسے دنیا میں تو آخرت میں اگر اس نے قبول کر لی تو اگر آخرت میں خوش رکھنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں توبہ کی توفیق دے گا تو خوش ہی ہوگی آخرت کی توبہ ہو جائے گی صوفی ہر ایک کی توبہ کی فکر کرتا ہے صوفی ہر ایک کی بخشش کی فکر کرتا ہے صوفی ہر ایک کی مفرد کی فکر کرتا ہے صوفی فنا کرنے کی بات نہیں کرتا صوفی بکا دینے کی بات کرتا ہے یہ تو تھا حضرت شیخِ معروف کرخی کا حال اور پھر صوفی کا طرز عمل یہ ہے کہ علامہ ابن الجوزی بیان کرتے ہیں ابن الجوزی ابن الجوزی کا حوالہ دے رہا ہوں سلوة الاحزان میں پہلا کتاب الفطوہ سے تھا فرماتے ہیں کہ حضرت امام صوفیان سوری رضی اللہ تعالی عنہ امام صوفیاء امام عاظم کے ساتھی ان کے زمانہ کے وہ ایک دریائے دجلہ میں گئے نہانے کے لیے جمعہ کا دن تھا غسل کے لیے کپڑے اتار کے رکھے غسل لینے لگے اچانک ایک چور آیا تو آپ کے کپڑے لے اُڑا لے کے بھاگ گیا جب آپ غسل کے بعد نکلے تو کپڑے غائب تھے پریشانی میں بیٹھے ہی تھے کہ چور کپڑے لے کے واپس آ گیا اس نے آپ کو کپڑے دیئے جب آپ نے کپڑے لے لیئے اس نے کچھ نہیں کہا دیکھا تمہارے ہاتھ کو کیا ہے کہتے فالج ہو گیا ہے خدا جانے کب کا فالج تھا آپ نے کپڑے لے کے ہاتھ اٹھائے ارز کیا میرے مولا جس طرح تُو نے میرے کپڑے واپس فرما دیئے ہیں اس طرح اس چور کے ہاتھ کی صحت بھی واپس ہتا کر اس کو بازو ہتا کر دے یہ فکر اس کی چوری کو نہیں دیکھتے اس کی پریشانی کو دیکھتے اس کو صحت واپس ہتا کر دے یہ وہ انداز ہے جس انداز کے ذریعے صوفیاء مخلوق خدا کو ایڈریس کرتے ہیں مخلوق خدا کو ڈیل کرتے ہیں ان کا بولنا بھی جدہ ان کا کرنا بھی جدہ ان کا ہر معاملہ جدہ اب میں سب سے اہم حصے پر آ رہا ہوں سب سے اہم حصے پر صوفیاء کا فہم و ادراک بھی جدہ ہوتا ہے وہ حقائق اور واقعات سے الگ معانی اخذ کرتے ہیں ایسے معانی اخذ کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے صفائے قلب اور تدہیر باطن کے بعد ان کے ازہان بدل جاتے ہیں صوفیاء کے افہام بدل جاتے ہیں ان کے قلوب و افکار بدل جاتے ہیں ان کی ہمات اور توجہات بدل جاتی ہیں اور ہر شئے میں وہ ذات حق کو دیکھتے ہیں ہر شئے میں ذات حق کو دیکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہتے ہیں ان کی توجہ رب کی طرف مرکوز رہتی ہے اس وجہ سے وہ صرف رب کو تلاش کرتے ہیں اور ہر شئے میں اسی رب کو پاتے ہیں اس وجہ سے وہ ہمیشہ امن اور شانتی میں رہتے ہیں اور یہ توجہ طلب بات ہے آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں آپ کی زبان میں غیر کے دھیان غیر کا دھیان دل میں غبار لاتا ہے غیر کا دھیان دل میں غبار لاتا ہے وہ اس غبار کو ختم کرتے ہیں اگر غبار آ جائے تو دل میں آلودگی غبار دل میں آلودگی لاتا ہے آلودگی لاتا ہے اور اس کے برقص اگر مولا کا دھیان رہے اور غیر کا غبار نہ رہے تو اس سے سکون اور قرار آتا ہے دل کو سکون اور قرار سے بندے میں صدار آتا ہے صدار سے آسودگی آتی ہے آسودگی ملے تو طبیعت میں اہنکار آتا ہے آسودگی سے صفائی سے اہنکار آتا ہے اور اہنکار جب آتا ہے تو پھر وہ تکبر انانیت آتی ہے اور اگر آلودگی کی بجائے آسودگی آ جائے دل میں رب کا پیار آ جائے تو پھر وہ اہنکار نہیں رہتا پیار اور انکسار آتا ہے پھر شانتی آتی ہے اور انسان کا ویا وہار بدل جاتا ہے ویا وہار بیہیدیر بدل جاتا ہے بندے کا کردار بدل جاتا ہے اور اگر خدا سے تعلق اور پیار نہ ہو دل خدا سے نہ جڑے تو پھر ویا وہار وہ بدل کر اہنکار کے ذریعے دل ویا وہار ہو جاتا ہے اہنکار بندے کو دل ویا وہار دے دیتا ہے ارے اگر تصوف آ جائے تو بندہ بندہ نیک ویا وحار کا مالک ہوتا ہے اگر تصوف نکل جائے تو بندہ دل ویا وحار کا مالک ہوتا ہے یہ وہ طریقہ ہے یہ صوفی وعد کا طریقہ ہے صوفی وعد پہ چلو گے تو پھر دہشت وعد ختم ہوگی آتنک وعد ختم ہوگی آن تک وعد ختم کیے بغیر ذہن بدل نہیں سکتے